ہیلو ایورز کیسے ہی آپ میں امید کرتی ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے شکر ہے ہم سب بھی خریہ سے چلیں آج کبھی لائکشن کرتے ہیں تب بیگاری لائٹ گئی ہوئی ہے اور پس کام دیرا کیار رہی ہے ناشتہ کر کے فارغ ہوئے کیونکہ آج صبح میں نے سب سے پہلے کپڑے دھوئے تھے دو تین دن سے دھوئے ہی نہیں سکی تھی کل بھی دھونے تھے پھر نہیں دھوئے شام میں پھر موکہ نہیں ملا سب سے پہلے کپڑے دھوئے ناشتہ بھی نہیں کیا سب سے پہلے کپڑے دھوئے کپڑے ہمارے آدھے گھنٹے سے پہلے سوٹ بھی گئے بھی تھوڑے سے پس ایک دو کپڑے یہ بھی گئے تو کہہ رہے وہ میں بھی وہ بھی لے کر آجو تو بلا کہ انہوں نے تھوڑے سے مجھے دے دی ہیں کہہ رہے کہ آپ یہ پول جائرہ کریں جب میں دوسرے لے کر آتا ہوں بچے وہاں پر کھیل رہے تو وہاں رسی بھی رہا درختوں کی طور دی تو کہہ رہے میں پہلے وہ رسی پان دوں پھر میں آکے آپ کو کپڑے بھی اور دے جاتا ہوں میں نے کہا چلی صحیح ہے میں اپنے میڈیو سٹارٹ کر لیتی ہوں اور بس اب جب سے کپڑے بھی رہا تھے کرتی بیٹی برتند ہو رہی ہے ناشتہ ہے کہ ابھی کوئی کام نہیں کیا بس لائٹ آجے تو پھر کام بھی رہا شروع کرتے ہیں پہلے کپڑے بھی رہا سمیٹھتے ہیں جنہیں آج بیٹی کی چھوٹی تو اس نے کہ میں برتند ہو لیتی ہوں تو وہ برتند ہو رہی ہے اور رات میں بھلک چلے کے تھے چاچا نے کھانا بہرا کھا کے تھوڑی اس گپ شپ کری پھر میں بیٹی اور چاچا کو میں لے کے پیچھے لیتی باجی گئی چاچا رات وہاں رکے تھے کیونکہ ہمارے ہاں تو لائٹ کا بہت اشیو ہے تو باجی لوگوں کے گھر لائٹ نہیں چاہتی وہ کینٹ ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں لائٹ نہیں چاہتی تو وہ چاچا ہاں رات رکھے تھے تو ہم لوگ پھر میں اور چاچا کو لے کے رکھے میں چلے گئے تھے ہسپنڈ اور دیٹا آباد میں آئے تھے کیونکہ میری ویڈیو اپلوٹ پہ لگی بھی تھی وہ ویڈیو ہوگی تو پھر وہ لے کر آئے ہیں پھر ہم کافی دیر تک وہی پر رہے ہیں گپ شپ کرتے رہے ٹائم ہم پاس کر رہے تھے کیونکہ ہمیں پاتا ہے لائٹ ہماری خواب آئی گی پھر جب لائٹ آنے سے ہم لوگ گر گئے برتن ہم دیرہ بھی ہے نا دراصل یہ پیچھے دیکھیں کتنا دیرہ ہے کہ کہ ماما باز دھولے تھی لائٹ کا کیان دیار کروں پھر ہم لوگ تھوڑا سا مال روڈ پہ بیٹھ گئے کیونکہ ہاں پر ذرا یہ کہ موسم رات میں بہت اچھا ہوتا ہے سبزہ بہتے ہیں درخت فیراب ہوتے تو ہوتی آپ لوگوں کو دیلی رات کو بھی مارا وہی مسئلہ ہوتا ہے آنا جانا لائٹ کا تو بس نین ڈسٹا ہوئی ہوئی ہے تھوڑے دلوں سے کافی اور گرپیوں میں تو ایسے بھی جو ہے نین پوری نہیں ہوتی تو بس ابھی کپڑے گھرہ فول کرتی ہوں اور پھر لائٹ آئی جو تو اپنے باقی کام بہر کرتے ہیں ساہ سات آپ لوگوں کو ساتھ رکھیں اپنی شیر کرتے جاتے ہیں کہ یہ دھوپ میں کیا کر رہے تو یہ رسی توڑ دی تھی تو انہوں نے رسی باندھی ہے اور یہ اس کو تھوڑا سا چھاٹی کی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ نیچے نیچے کو آ رہا تھا اور اس کے پتے نیچے گر رہے تھے تو اس کو نیچے نیچے سے تھوڑا سا کاتا ہے کہ یہ سیدھا اپر کوئی جائے اس تھوڑے سے میرے کپڑے رہے گئے اور دھوپ دیکھیں آپ کتنی تیز ہے مکی بھی بیٹھا مکی کدھر گائے بہتوں ٹوشن کیوں نہیں آ رہے چھوٹیاں تو وہی بھی نہیں اور آپ نہیں آ رہے بس آج چھوٹیاں کی تھی تو بس یہ بھی بچے یہاں بیٹھ جاتے ہیں یہاں تھوڑا چھاؤں ہوتی جب ہمارا یہاں گھر تھا یہ جگہ ایسی نیچ رہتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی شام میں صبح میں پائپ لگا کے ساری کبروں پر بھی پانی چھڑتی تھی سارا یہ ساف سترا رہتا تھا سب دور ہو گئے تو کیا کریں ہمارا خود پانی کا اتنا پرابلم ہوتا ہے پھر میں وہاں سے لاکھ پانی پودوں میں ڈالتے رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ بھی ہو زیادہ نیچے کو آگے تو اس کو تھوڑا سا چھانی کیے کہ سیدھا سیدھا پر پہنچائے مہرہ کر لیے ہیں کبر بھی سارے سے مٹ گئے تو ابھی میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کی پاس کی دو دن سے کہہ رہی تھی جانے لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ابھی میں نے کہہ کے چلتے ہیں بہت زیادہ وہ انرجی جو میں نے مجھے تنگ کر رہی چھنکے بھی بہت ہو رہی ہے اور سساسینے میں درد بھی بہت ہو رہا تو میں نے پہ چلتے ہیں اور میں انجکشن بھی لگا لیتے ہیں اور ڈاکٹر کو بھی دکھا دیتے ہیں باہر دھوبت میں یہ دل بھی نہیں کر رہا لیکن اب برداشت نہیں ہو رہت اس لئے میں نے پہ شام تک انتظار نہیں کرتے ہیں تو بس ابھی چلتے ہیں دکٹر کے پاس پہلے کے لیتے ہیں دکٹر کے پاس رکھندے ہیں لیکن اس لکھا ہی نہیں دکٹر کے ہاں سے آکے پھر میں نے تھوڑا سا آرام کر رہا اور بس دنگیار بھی تھی سر میں بھی درشوں ہو جی تو دپیر میں سو جاؤ نو تو آتے سر میں درشوں ہو جائتے ہیں اور مجھے لگری ہے بھوک اس ٹیم بھی میں نے سے کہہ رہتی جب سونے سے پہلے میں آئی ہواں سے مجھے بھوک لگے کہہ رہے کچھ کھالو میں نے کہا نہیں کہتے بسکٹ لیاوں کچھ کھالو میں نے کہا میری جو بھوک مجھے ایسا ہے کہ میں میٹھا نیشوک سے کھاتی ہوں بھوک لگے گی نا تو کوئی نمکین چیز ہی اچھی دل کرتا ہے کھانے کو اور یہ کہتے پوچھ لیا تم کھالو بزار سے میں نے کہا نہیں سوٹھوں گے تو کچھ بناتی ہوں جلدی سے بناتی ہوں جلدی سے بناتی ہوں اور سر میں اب اتنا شدید اس سائیڈ پر درشور ہو گیا میرے بس وہاں سے آئی نا وہ بس میں لیٹ گئی میں نے کہا تھوڑا سا آرام کرتی ہوں یہ انجیکشن لگایا نا اسے میرا یہ ہاتھ بھی اتنا سا دکھر ہے نا اتنا زیادہ ہوں جو بھائی ہیں وہ لگاتے وہ تین ہی تو دوسری لیٹس نے لگایا ہے تو ہوتا ہے کسی کا انسان ہاتھ جو ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے تو بڑا سا خد دکھر ہے اب میرا ہاتھ بھی اس سے دکھر ہے ساتھ بس ابھی پانی دیکھتے پانی مہراتی ہے تھوڑا سا فریشی ہو جاتی ہے پھر آنکھیں ذرا کھلیں میری مجھے ابھی بھی اتنی سپ نہیں دیکھتا رات کو نین پوری نہیں ہوتی اس وجہ سے اس ٹائم نید آتی ہے اور یہ ٹائم سونے کا نہیں ہوتا اس ٹائم پکانے کھانے کی ٹنشن ہوتی تو پھر لائٹ وائٹ چل جاتی ہے پھر مجھے ہندیرے میں بیٹھ کے پکانا پڑتا ہے تو دیکھتی ہوں کیا انسی ڈال بناتی ہے جب ہم گئے تھے واپسی پہ مجھے کہتے کچھ لیلو پکانے کے لیے تو میں نے کہا نہیں میں گھر بھی ڈال بھرہ پڑنے کچھ بنا لو پھر کوئی ڈریکٹر بھرہ آیا ہے پس میں دیکھتے کیا بناتی ہو ویورز یہ ہمارے گلی کے مہلے کے بچے پھٹھے ہوئے ہیں وہ جانور لے کر آگئے ہیں یہ لوگ سارے مسیس کھانا بناتی تو میں نے کہا آپ لوگ سا شیئر کرتے ہیں یہ خوبصورت خوبصورت سے بکھ رہے ہیں سارے اور انہوں نے چارہ بھی ڈالہ اس کے میں ان کے چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ کیسے بچے تنگ کرنے لکھے ہیں مستی میں لکھے ہیں بچے سارے میں دیکھتے ہیں آپ کو نسدیک سے دیکھتا ہوں یہ بہت مستی کرنے لکھ رہے ہیں اور آپ بھی رکھی بھی اس کے یہ بہت شیطان ہوئے ہیں بہت شیطان ہوئے سارے بچے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے جو بھائی ہے یہ ان کا بخرائی ہے امران بھائی کا بخرائی ہے یہ کھانا میں نے بنا دیا اور کھانے میں نے بنا دیا دل مصوکی دال اور میں نے بھائی ہے بہت شیطان ہوئے یہ بہت مزید کی بردی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ چاول نہیں بنائے آج میں نے بھائی ہے چاول نہیں بنائے میں نے چاول نہیں بنائے چاول بناتا ہوں چاول بہت مزید کی لگتے ہیں دل کے ساتھ چاول کا غامینیشن ہے جہاں میں نے جو گتے ہیں گرمی ہو گئی ہے بہت شیطان ہوگئی بھی چاول کی مزید چلیا میں نے اپنے چلائی ہے میں نے ، بھی چلائے میں مزید چلائے چلائے اور میں نے جو ساتھ چلائے میں نے پیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور انہوں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ بار کی ویڈیو بھی شیئر کی مجھے میں دال بنار تو سٹم لائٹ گئی بھی تھی دال تو میں نے ہندھیریں بنائی ہے روٹی میں نے ابھی بنائی ہے تو باہر کی شیئر کی آج نئے جانور بھی آئے پوری گلی میں رونک لگی بچے کو مستیم لگے میں شوک خوش ہوتے ہیں بچوں کو شوک ہوتے ہیں بچوں کو شوک ہوتے ہیں جانوروں کے لئے ہماری گلی میں کوئی نہیں آیا اس سائٹ پہ آیا ہے لیکن سب نے بھی بکے اور دنگا ایک ہے اور ابھی کچھ آنا باقی ہے تو بڑی رونک لگی ہوئی ہے گلی میں دو تین دن ہی رہ گئے بچے بھی اداس ہو جاتے ہیں بھی تو بڑے خوش ہے انہوں نے لہا رہے ہیں شمپو سے نلا رہے ہیں فارمو لوگوں نے ان کے اتنا صاف اتنا نیٹ کلین ہے میں اس کی پچر بھی کچی رگاؤں گی میں اس پہ جانوروں نے بھی بتایا کہ جو وہاں پر جانور رہا ہے تو اس کو بھی بچارے کو تاؤں گا رہا ہے لیکن اس وجہ سے لوگ جتنی جانور رہے ہیں جانوروں نے بیمار نہ پڑے اور بس میں نے بھی آپ لوگوں ساتھا چھوٹی سی میری ٹھیکنی ہے کیونکہ تبید میری ٹھیکنی ہے کیونکہ میرے ساتھ میں بہت شدید درد ہو رہے ہیں بس سمجھ نہیں آرہا آتے ساتھ میں ایسا شدید درد ہو رہے ہیں ابھی کھاتے کھانا کھانا کھا کہ میرا کھاتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کیونکہ اندکشن لگا کہ میں آگی ٹھیکن میں کوئی حضر لگوائی تا تو پھر میں تھوڑا سو گئی تھی اور سو جاؤنا تو پھر یہ ہی بتا ہے کہ دو پہر میں سکنے سے درد ہوتا ہے اکثر اور پھر گرمی کی وجہ سے نینگیں بھی پوری نہیں اور لائٹ نے اتنا تنگ کیا ہوتا ہے اور ابھی میں پھینکے اپنی ویڈیو دیکھتی تو سنیرا سسٹر کی تو ابھی یہ کہہ تھی کہ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے کہیں بڑا دلخفہ ہوتا ہے لیکن مایوس نہیں ہوں گی سسٹر ہماری تو اپنے سر پوری سپورٹ ہے اور میں بڑا دلخفہ ہوتی ہے یوٹیو گوائی تو میں پھینکے مکنوں گے بھی کرتی ہوں لائٹ بھی کرتی ہوں بس یہ دن پھر بھی شروعات ہے بس ہمت نہ ہائے گا انشاءاللہ ضرور آپ بھی کامیاب بھون گے اور ہم بھی کامیاب ہوں گے ہمتے ہمتے ہی نہیں آپ نہیں اسی طرح بس جو ہم نے سوچ دیا کہ ہم نے کام کرنے ہے کام کرنے ہی ہے ایک دن نا ویوٹیو بنو اور دوسرے دن ہم بیاسے عجیب چلتے کہ آج ہم نے کچھ شیئر نہیں کیا تو اسی ویڈیو بنا ہونے بنا ہونے بنا آپ لوگوں کو شیئر کرنی ہوتی ہے اور اپنے فراد بہت اچھی سی سیسٹر میری بیچے بیٹی چھوٹی تھی تو میری بیٹی چھوٹی تھی میں بھی گھر میں جائے لون کے دبٹے زیادہ نہیں پہنتی میں تو سامنے آتی ہوں تو اس لیے میں پہن لیتی مجھے بھی جو بلکی دبٹے ہوتے نا وہ پساند ہوتے دھائی دبٹے پہنے نہیں جائے میں بھی اپنے بیٹی کی بہت ساری فلوکی اور چھوٹی پھوٹ کس دل بنواتی تھی اچھا لگتا ہے بچیوں کے ہی چسٹر کپڑے دیرہ تو ویورس تھی کچھ کی جو ویڈیو آپ لوگوں کو سارے شیئر کی ہیں مجھے امید ہے کہ پساند آئے گی اور جو میری چینل پر نئے آئے تو پیس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں پھر کل آپ سے ملیں گے کہ چیزی ویڈیو مجھے کلک کے لیے آپ اپنے رکھے گا بہت سارے لکھے گا اللہ پیز